اسلام علیکم بہت ہی امپورٹن ججمنٹ ہے حوالہ میں دے رہتا ہوں دوزار تئیس سی ایل سی پیج نمبر فائف تھرٹی بلوچستان ہائی کورٹ جناب اس میں کیا ہوا کہ ایک مدعیان جو ہیں کیس کرتے ہیں مدالے کے اوپر دیفینڈنٹس کے اوپر اور مدعی یہ رکھتے ہیں کہ جناب ہمارے والدین نے یعنی مدعی کے والدین اور مدالے کے والدین نے کچھ عرصہ قبل جب وہ زندہ تھے پروپٹیز ایکسچینج کی تھی ایک سٹام پیپر کے اوپر سادہ سٹام پیپر ریجسٹر نہیں تھا ہوا جس کو وہ جواز بنا رہے تھے کہ یہ دیکھیں جناب اسٹام پیپر پر ایگریمنٹ ہوا تھا تو جو پروپٹی ایکسچینجوں کے ہمارے پاس آئی تھی وہ ہمارے پاس اس کا قبضہ ہے جو پروپٹی آپ کے پاس آئی تھی اس کے اوپر آپ کا قبضہ ہے لیکن اب آپ نے یہ کیا ہے کہ جناب جو آنرشپ ہے اس میں گپلا کر گئے ہیں اور آنرشپ نے گپلا کیا کیا ہے کہ ایکسچینج تو ہوگی تھی پروپٹیز لیکن جو ڈیفینڈنٹس ہیں ان پر الزام مدعی نے یہ لگایا کہ انہوں نے میوٹیشن جو ہے اپنے نام پہ کرا لی ہے پروپٹی کی اس پروپٹی کی جو کہ ہمارے قبضے میں ہے یعنی اب ایکسچینج کرا کے وہ تو پروپٹی رکھی رکھی جو مدعیوں کے والدین نے ان کو دی ساتھ میں اس پروپٹی کی بھی موٹیشن اپنے نام پہ کرا لی جو کہ ایکسچینج ہو کے مدعی کے حصے میں آئی تھی اب چونکہ دونوں فریقین کے جو والدین وہ تو فوت ہو چکے ہیں کیونکہ عرصہ کافی گزر چکا ہے وہ ان کی گواہی تو ہونے سے رہی صرف ایک ایگریمنٹی وہ سیدھا شکل میں اویلیبل تھا جو کہ ریجسٹر نہیں تھا جس کو جواز بنایا جا رہا تھا اچھا والدین جو ہیں بیس تیس سال جو ہیں اس ایکسچینج کے بعد زندہ رہے کہ جو ایکسچینج کی گئی ہے پروپٹی کی اس کے بیس تیس سال تک وہ زندہ رہے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہیں ہوا ہائی کورٹ میں بات جاتی ہے اور ہائی کورٹ میں جب وضاحت آتی ہے کہ جناب کیس کس کے حق میں کیا جائے کیونکہ نیچلی کورٹ نے سبورڈنیٹ کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے تو ڈگری کر دیا مدعیوں کی حق میں کہ واقعی ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے لیکن ہائی کورٹ نے جو ہے ڈگری ڈیورس کر دی سبورڈنیٹ کورٹ کی اور یہ کہا کہ جناب اگر بیس تیس سال دونوں والدین زندہ رہے ہیں دونوں فریقین کے اور انہوں نے کسی قسم کا کوئی کیس نہیں کیا کوئی ڈیوٹیگیشن نہیں کی کسی بھی کوئی کیچر نہیں اچھالا کوئی درخواست بازی نہیں کی تو پھر یہ اب فریقین عدالت کیسے آگئے ہیں یہ کیوں اس طریقے سے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ گپلہ ہے جھول ہے فرادولنٹ ایلیمنٹ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے ایک فریق جھوٹ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے دو نہیں بول رہے ہیں جھوٹ پروپٹی کو بٹورنے کے لیے تو یہاں پہ ہائی کورٹ نے لیمیٹیشن کا پوائنٹ اٹھایا کہ بیس تیس سال جب ریل اونر جو اچینج کرنے والدین زندہ رہے ہیں انڈ دے کیپٹ مم فر سچا لانگ ٹائم تو پھر اب یہ بچے آگے کیسے آگئے صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے ان کی ڈگری جو ہے خارج کر دی گئی اور اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوا اور لیمیٹیشن بارڈ کی گئی کہ جناب ٹائم لیمیٹیشن یہ کروس کر چکے ہیں اور ایگری گرمنٹ کے متعلق بھی ہائی کورٹ نے ایک بات نوٹ فرمائی کہ یہ جو ایگریمنٹ جس پہ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس ٹائم پہ تھا پیرنٹس کے بیچ میں ہوا تھا یہ بڑا امبیگویس ہے بڑا ویگ ہے بڑا انکلیر ہے کیونکہ پروپٹی کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر کلیر واضح نہیں لکھے گی جیسے کہ خیوٹ ختونی خسرے کی تات یہ بڑے واضح لکھے ہونا چاہیے ہر اس ایگریمنٹ میں جو کہ انوالو کرتا ہے کسی بھی پروپٹی کی لین دین میں لین دین سے مراد سیل کرنے کے میٹر خریدنے کے میٹر یا کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ میٹر تو جب پروپٹی کی انوالمنٹ کسی بھی شکل میں آ جاتی ہے اور اس کو سٹیم پیر پر کوئی پر لکھا جاتا ہے تو وہ بڑی واضح ڈسکرپشن ہونی چاہیے تو ہائی کوڈ نے کہا کہ جو جس چیز پر آپ ریلائے کر رہے ہیں یہ ایگریمنٹ وہی ویگ ہے وہی ریجسٹرڈ نہیں ہے اور جو اس کے مارجنل ویٹنس ہی رہاں وہ آپ نے پیش نہیں کیے ہم کس طریقے سے دعویٰ جو آپ کے حق میں ڈگری کرنے کے آرڈر فرمائے شکریہ شکریہ